یہ ہے اصل پاکستان اول تو یہ ویڈیو وائرل نہیں ہو گئی غریب کو جب اس کا انصاف ہی نہیں دلا سکتے تو کیا یہ پاکستان ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈھول کاب پول ناظرین آج صبح جب میں گھر سے آفیس کے لیے نکلا تو بارش کا موسم تھا پلین یہی تھا کہ ہم بارش کے اوپر کچھ پروگرام بنائیں گے پر جیسے ہی آفیس پہنچا ہوں تو ایک ویڈیو میں نے دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں دو قانون ہیں غریب کا قانون الگ ہے امیر کے لیے قانون الگ ہے اور پاکستان میں کالی بھیڑے ہیں ناظرین ہم لوگ جو کچھ ٹی وی پر دیکھتے ہیں جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو سوشل میڈیا پر ایک ایسا ہوا ہو ہے جیسے کوئی ارتقل غازی جو ہے وہ گرفتار ہو گیا اور ان کی گرفتاری سے پورے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو گیا عمران خان صاحب کو وزارت عزمہ سے اٹھایا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ پاکستان بلکل تباہ و برباد ہو جائے گا ختم ہو گیا آپ پاکستان اگر عمران خان حکومت میں ہے تو پاکستان ہے اگر وہ حکومت میں نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے بلکل ایسے ہی اگر نواز شریف حکومت میں ہے تو پاکستان ہے اگر نواز شریف حکومت میں نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے بلکل ایسے ہی اگر زرداری صاحب حکومت میں ہے تو پاکستان ہے اگر زرداری صاحب حکومت میں نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جو حکومت جس وقت براجمان ہوتی ہے اس کے سارے کیسیز ختم ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ حکومت چلی جاتی ہے اس کے کیسیز آنا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین اصل مسئلہ یہ نہیں نہ ان لوگوں کے ہونے نہ ہونے سے پاکستان پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب تک آپ کا قانون اندھا ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ قانون اندھا ہے ہمارا قانون واقعی میں اندھا ہے دوہزار سترہ اٹھارہ میں آئی جی سندھ نے ایک آرڈر جاری کیے تھے کہ کراچی یا سندھ کے اندھر جتنے قرب پولیس آفیسر ہیں ان سب کو ہٹا دیا جائے دوہزار سترہ اٹھارہ میں وہ آج تک پولیس آفیسرز اپنی پوسٹنگ کے اوپر براجمان ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں انہوں نے ساری کاروائیاں اپنے اخلاف جو تھی سب کچھ کیا ہر چیز میں کلیئر ہو کے اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے غلام نبی میمن صاحب آگئے انہوں نے بھی اعلان کیا تھا جب یہ سی سی پیو تھے کہ جی میں جو ہے جتنی کالی بیڑے ہیں وہ کراچی پولیس کے اندر اس کو ختم کر دوں گا اب تو آئی جی سین بن گئے اور ابھی وہ آئیں لیکن وہی سب کو چل رہا ہے سارے جو پولیس آفیسرز ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پر ویسے ہی موجود ہیں ہوا کیا؟ ناظرینی جو کالی بیڑے ہیں یہ مضبوط ہوتی ہیں ان کے اثر و رسوخ ہوتے ہیں سیدھے سیاستدانوں سے وہ سیاستدان جو ان کے ثرو اپنے کام کرواتے ہیں اصل پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ اصل پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قانون اندھا ہے نا اس کو آنکھیں دینا اور میڈیا یہی کام کرتا ہے کہ کبھی آنکھیں دے دیتا ہے اور کبھی میڈیا خود ان کے ساتھ مل جاتا ہے جب ان کے ساتھ مل جاتا ہے تو میڈیا بھی آنکھوں پر اپنے پٹی باندھ لیتا اور وہی چیزیں دکھاتا ہے جو کچھ نہیں دکھانا ہوتا اور جو کچھ دکھانا ہوتا ہے اس کے پر اس کی آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے ناظرین آپ کو جو میں یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ لڑکانا کی ویڈیو ہے آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ شخص جو اپنی گوت کے اندر آٹھ دس سال کے بچے کو لے کر بیٹھا ہوا ہے کیوں بیٹھا ہوا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں یہ بھٹا سائی جا لے دو وہ زیر بشکو بشکل ہو کمر اور صدر سائی اگر میں مجھو نیڑو قتل کے تو وہ بھی کیس سائی انہیں تہلی رہوا انہیں کے زمان میں لے لہوا بھی سائی پیچھکے میں قرنٹرے قتل کے انہیں کے سائی کواری میں بہتا ہے مجھے گھرہ بلو گھر مزاہین صاحب سے وہ جے خدا کار مزاہین صاحب سے سائی مجھو نیڑو مالے چکے ہیں گھرہ مانگویا چاہی ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی یقیناً آپ کا بھی دل پھٹ گیا ہوگا کہ یہ ہے اصل پاکستان عمران ریاض کی گرفتاری سے کچھ نہیں ہوتا عمران خان کی حکومت کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا نواز شریف کے واپس آ جانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک قانون کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا قانون پر عمل درامت کیوں ہوگا جب ہمارے قانون کو نافذ کروانے والے جو عالی افسران ہیں وہ خود ان سے ملے ہوئے یا ان کو ملے ہوئے کہہ دیں یا وہ خود بے بس ہیں جب ایک رپورٹ جاری کر دی گئی کہ سندھ کے اندر جتنے کرپ پولیس آفیسرز ہیں ان سب کو ہٹایا جائے گا تو کیوں نہیں ہٹاتے آخر کیا وجہ ہے کیا وہ اتنے مضبوط ہیں کہ آئی جی سندھ کے آرڈر کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا اب یہ جو واقعہ پیش ہوا یہ جو واقعہ پیش آیا یہ کیوں آیا یہ صرف اسی لیے آیا کہ ان وڈیروں کو معلوم ہے کہ جو یہاں کا سیچو ہے جو یہاں کا منشی ہے وہ میرا اپنا ہے کیا کر لے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ کرے گا تو اس کے آج میں تھوڑے سے آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی فریاد سناتے ہوئے اس کو کون پوچھے گا بہت بھی حد ہوئی اگر میڈیا پہ کہیں پر اول تو یہ ویڈیو وائرل نہیں ہوگی اگر یہ وائرل ہو گئی اور دوسرا جو آپ کی سوشل سوسائٹیز ہیں جو آپ کی انجیوز ہیں وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیں گی کوئی احتجاج نہیں ہوں گے عورت مارچ پہ احتجاج ہو سکتا ہے کسی کے اوپر تعداد گردی کا واقعہ ہو جائے اس میں بھی اگر ان کو اپنا کچھ فائدہ ہے تو اس پہ احتجاج ہو سکتا ہے ان جیسی ویڈیوز پہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا اور ایک فرض کریں احتجاج ہو بھی گیا تو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا وزیر اعلیٰ سن نے ایکشن لے لیا آئی جی سن سے ریپورٹ طلب کر لی ایس ایچو کو سسپینڈ کر دیا اور آفٹر ٹو منت جب یہ ساری خبریں جو ہیں دوبارہ مٹی کی فائل جو ہے اس کی وہ مٹی میں دب جاتی ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ میں واپس آ جاتی ہیں تو ناظرین سوچیں ذرا اصل پاکستان کیا ہے کیا پاکستان انہی لوگوں سے جڑا ہوا ہے کیا انہی لوگوں نے پاکستان کے بارے میں بتانا ہے جو اصل غریب کو جب اس کا انصاف ہی نہیں دلا سکتے تو کیا یہ پاکستان ہے عدلیہ بارہ بجے بھی کھلتی ہے چار بجے بھی کھلتی ہے مگر ان کے لیے تھوڑی کھلے ہی کیونکہ ان کا پاکستان ہی نہیں ہے وہ کسی نے صحیح بنایا تھا یہ وطن تمہارا ہے ہم میں خواہ مخواہ اس میں خواہ کھل مخواہ جو ہوا ، رہے صوج کی طاقی چھیکہوں پلیس چھڑے والی تیر اٹھ کرہ لے big موسیقی